اسلام علیکم فرینڈز میرا نام محمد سویب دانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ ہے ویونڈ ایڈوانسڈ اینیمیشن ٹیٹوریل سیریز پارٹ 6 پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کس طرح ویونڈ میں وائس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں آپ کو کریکٹر کے ساتھ سنگ کرنے کا نہیں بتایا تھا وہ میں نے آپ کے لئے اگلی ویڈیو کے لئے چھوڑا تھا تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس آرڈیو کو کسی کریکٹر کے ساتھ سنگ کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح بنا سکتے ہیں کہ اس کا موں اگزیکٹلی اسی طرح ہلے جس طرح کہ آواز آ رہی ہے ویونڈ میں دو طریقے سے کریکٹر کے ساتھ آواز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ جو آواز ہے وہ آتی رہے گی اور اس کا موں رینڈم لی ہلتا رہے گا ہم نورملی وہ بھی استعمال کر لیتے ہوتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پرفیکٹلی اس کے موں کے ساتھ سنگ ہو کہ اگزیکٹلی اس کا موں اسی طرح ہلے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو بھی دونوں طریقے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں پہلے میں ایک سمپل سین لے لیتا ہوں اس میں میں کوئی کریکٹر لے لیتا ہوں یہاں سے اب میں یہاں سے جاتا ہوں ایکسپریشن میں یہاں پہ ایکسپریشن اور یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے بہت سادہ آپشنز ہیں ٹاک اینگری ٹاک اینگری ٹاک انٹیسپیشن ٹاک ڈسکس ٹاک فیئر ٹاک جو ہے یعنی اب اس میں اینگری میں کیا ہوگا اس کا موں اس طرح وہ اس طرح بول رہا ہوگا جیسے کہ بہت غصے میں ہے تو اس کو میں آپ کو تھوڑا سا پلے کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے بہت غصے میں بول رہا ہو اور اگر میں اس کو کر دیتا ہوں فرض کریں یہاں پر ہیپی والا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا موں اسی طرح کا ہو گیا جیسے کہ وہ بہت کشی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس طرح اب اگر ہم اس میں تھوڑی سی اینیمیشن بھی لگا دیں ٹاکنگ یہ اب لگا دی میں نے تو آپ دیکھیں کہ اب وہ پراپر ہاتھ وغیرہ بھی ہلائے گا جس سے لگے گا کہ وہ ایکچول بات کر رہا ہے کوئی اور اگر میں اس کو اب دیکھیں اگر میں اسی ٹاکنگ میں ایک یہ بھی ہے کہ غصے والی ہے یہ والی اب میں اس کا ایکسپریشن وہ اینگری والے کر دیتا ہوں لگے گا کہ غصے سے بات کر رہا ہے دیکھیں اب وہ غصے کے ساتھ بات کر رہا ہے اور میں نے اس کا اس طرح کا کوئی اینیمیشن بھی لگا دی تو اب وہ پلکل پرفیکٹ بیٹ رہی ہے فرض کریں اس کا میں ایکسپریشن میں کوئی کر دیتا ہوں ہیپی والا تو اب وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی جو لیکن اس کی موہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ عجیب سا لگے گا اس لیے ہم نے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ اوپر کس طرح کی اینیمیشن لگی ہوئی ہے اسی طرح کا موہ ہلنا چاہیے چلے میں آپ کو کچھ سیمپل آڈیو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کے ساتھ اس کو سنک کر کے دکھاتا ہوں کہ بلکل موہ اگزیکٹلی کس طرح سنک کھامنے کرنا ہے یہ میں آڈیو لے آیا ہوں مجھے تھوڑا سا حصہ جائے یہ موتنا رکھ لیتا ہوں آکے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اب میں اس کو کرتا ہوں ایکشن میں ٹاکنگ والا جس میں نارمل ٹاک کر رہا ہو اور اب میں ایک دفعہ ویسے آپ کو پریویو کر کے دکھاتا ہوں جس میں لپ سنک نہیں ہو رہا یعنی جو آڈیو ہے اس کے مطابق موہ نہیں ہل رہا بلکہ رینڈم لی ہل رہا ہے میں پریویو کرتا ہوں یہ میرا ایک پریویس پروجیکٹ تھا اس کی تھوڑی سی آڈیو میں لے کے آئے ہوں آپ نے دیکھا کہ اس کا موہ اس طرح نہیں ہل رہا لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ بالکل آڈیو کا حساب سے ہلے تو میں رائٹ کلک کروں گا اور جاؤں گا سیٹنگز میں یہاں کلک کر کے میں اس کریکٹر پر کلک کر دوں گا اب یہ کریکٹر بلکل اس طرح موہ ہلائے گا جس طرح یہ آڈیو ادھر لگی ہوئی ہے جہاں پر وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر یہ بلکل چپ کر جائے گا تو میں آپ کو پریویو کر کے دکھاتا ہوں تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی یہ ہم اس کو اس آڈیو پر کنورٹ کریں گے اس کا جو پہلے سے ہم نے یہاں سے یہ لگایا تھا ایکسپریشن لگائے تھے کہ ہیپی والے وہ خود با خود ری سیٹ ہو جائیں گے وہ بلکل چہرے سے غائب ہو جائیں گے اور وہ ایک نارمل بلکل نیوٹرل فیس کے ساتھ بولے گا تو اس کو میں اس کے ساتھ اٹیج کیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے ایکزیکلی اسی طرح موہ ہلایا یہاں پر تھوڑا سا پاؤز تھا تو اس کا موہ بلکل باندھ ہو گیا یہاں پر آپ نے آڈیو کو اس کے ساتھ سنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ جو آڈیو کی ویوز ہیں جو آڈیو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ ہائی کوالیٹی کی ہو یہ کیونکہ کسی ایک پروفیشنل بندے نے ریکارڈ کی ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنے ڈی بیز میں رکھنی ہے آڈیو اس لیے وہ بلکل پرفیکٹلی اس کا موہ ہل رہا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مائک سے فرض کریں کوئی ایسی لو کوالیٹی آڈیو جس میں جو بندہ اس کی آڈیو بہت لو ہے تو اس کا موہ بلکل کم ہلے گا اس لیے آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ آڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ہائی کوالیٹی کی ہو اس میں ویوز ہوں تاکہ وہ پروپر اس کا موہ ہل سکے اگر زیادہ آڈیو جتنی کلیر ہوگی جتنی یہ ویوز اوپر ہوں گی یہ اتنا ہی زیادہ ٹھیک طریقے سے موہ کو ہلائے گا اگر آواز بلکل ہلکی ہوگی تو یہ موہ بھی اسی صاحب سے تھوڑا ہلائے گا اس طرح ہم ویس کو اس کے ساتھ سنگ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو سنگ کر کے دکھانے کے لیے لیکن میرے خیال میں میں نے سارا کچھ ہی طرح ایکسپلین کر دیا ہے تو اب مزید کچھ ضرورت نہیں ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کا موہ اگر ویسے ہلانا ہو صرف بغیر آڈیو کے تو ہم کس طرح ہلانا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ چیزیں گئے ہیں جس طرح کا سین ہو آپ اس طرح کا سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی آپ ادھر اینیمیشن بھی لگا سکتے ہیں فرض کریں یہاں پر بیٹھے ہوئے کی بھی اینیمیشن موجود ہے یہ دیکھیں یہ ایسے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اگر میں پلے کر پری ویو کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے موہ ہلانا شروع کر دیا اب میں نے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ایکسپریشن میں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا یہاں پر خود بہ خود اکارڈنگ ٹو ایکشن سلیکٹ ہوا ہے کیونکہ میں نے ایسی اینیمیشن سلیکٹ کی جس میں بولنے والا سین تھا بولنے والی اینیمیشن تھی وہ اس نے خود بہ خود سیٹ کر دی تو یہ میں نے سیٹ نہیں کی یہ خود بہ خود سیٹ ہوئی ہے تو اب میں یہاں پر جا کے اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں میں یہاں پر ہیپی والا کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب وہ بات کر رہا ہے لیکن وہ ہیپی ایک انداز میں بات کر رہا ہے تو اب یہ دو طریقے ہو گئے ایک یا پروپرلی بالکل سنک کرتے ہیں اس آواز کے ساتھ وہ یہاں سے ہم سیٹنگ میں جا کے یہاں سے کر سکتے ہیں اسائن آر ڈیو پہ اگر یہاں پہ فرض کریں ملٹیپل کریکٹرز ہوں سکرین پہ تو یہ دیکھیں میں نے سارے آئیڈ شو کر دی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ جائیں گے تو وہ سارے کریکٹر شو ہو جائیں گے جو اس وقت سکرین پہ موجود ہیں میں اگر فرض کریں یہ آر ڈیو چینج کر کے اس پہ کر دیتا ہوں تو یہ آر ڈیو اس پہ شفٹ ہو جائے گی اس کو میں پریویو کرتا ہوں یہ اس کی میں انیمیشن ہٹا دیتا ہوں اس کو میں سٹینڈ سٹل کر دیتا ہوں سٹینڈ اور اور اس کو میں اس کی ہر قسم کی انیمیشن ری سٹ کر دیتا ہوں اب میں نے کہوں کہ اس کو سلیکٹ کیا ہے تو اب میں پریویو کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ اب اس کا مو ہل رہا ہے اس کا نہیں ہل رہا ہے اس طرح ہم اگر ایک سے زیادہ بندے سکرین میں موجود ہیں تو ہم اس طرح اس کو یہاں سے سٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے بندے سے کون سا بندہ مو ہلائے اس آر ڈیو پر تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی بھی آر ڈیو کو کسی بھی وائس کو کسی کریکٹر کے ساتھ سنک کر سکتے ہیں سنک کرنے کے دو طریقے تھے میں نے دونوں آپ کو بتا دیئے ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے آپ کو مزید ٹوٹولیلز آپ کو اسی طرح ملتے رہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تل دین دسیس سویب دانی سائنگ آف اللہ حافظ